ویڈیو کی شروعات کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے صبح کے ساتھ بجتے ہی میرے پھون کی رنگ جب بجتی ہے میں اٹھ جاتا ہوں اور موہا دونے کے بعد چائے وائی پینے کے بعد میرے دماغ میں خیال آیا کیوں آج ویلاغنگ کر دوں میرے ویلاغنگ میں آپ کو ایک چیز کی فرق ملے گی میں آپ کو باقی ویلاغرز کی طرح وہ بار بار فیس کیم نہیں کرا دوں گا لیکن ویڈیو اتنا انٹریسنگ ہوگا کہ آپ ایک منٹ بھی بور نہیں ہو جاؤ گی تو آپ لوگ یہاں پر یہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو سب سے پہلے میں یہاں پر یونی فارم پہنگا تو فائنلی میں نے یونی فارم پہن لی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو جاتا ہوں میں اپنی کالیج تب تب کے لیے بھرپا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تو گھر سے نکلنے کے بیعت جب میں اپنے دوستوں سے ملا تو ہم لوگ کالیج کی طرف روانہ چل پڑے اور ہمارا راستہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ آپ کو یہاں پر سائیڈ میں ایک بریج دکھتا ہوگا جتنی میری عمر ہے اس سے زیادہ ٹائم اس بریج کو بنانے میں لگ گیا اور ابھی تک یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ سڑک میں گڑے ہے یا گڑوں میں سڑک تب ہی تو یہ بائی صاحب ایسا آپ بولتے رہتے ہیں باہ صاحب ہوتے ہیں روڈس پر بکش چاک کر رہی ہے آگا تو یہ بانا شویسی روڈ تیل ترون یہ کیا تیل اسٹرون میں یہ کیا نہیں سیود گھومت یہ کیا باس کر رہا ہے یہی ایم جیس ٹھے درز کرائی پیل یہ کیا ایک شنی پر آتا ہے یہ کیا کون اندیس پر یہ کیا چاڑے بیان آتا ہے یہ کیا کرا یہ یہ کیا رشویتہ روڈم یہ کیا چپی ہے تو یہ تھا اپنے فیا سکار پیو وہ تو آپ نے دیکھ لیا اب آپ لوگ کو میں یہاں پر اس سومو ڈرائیور کی ہنر دکھاتا ہوں اس نے اپنے سومو کے پیچھے کیا لکھا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیجے لیکن ہم بھی ہے بڑے ہوشیار ہم نے کیا اوورٹیک اور ہم چلے اپنے راستے تو یہاں پر ہوا کچھ یوں کہ جو ہماری وائک تھی اس کا پیٹرول ختم ہو چکا تھا اب ہم پیٹرول پمپ گئے پیٹرول باروائے میں تو یہاں پر کالیج کی لڑکیوں نے ہمارا راستہ بند کیا تھا کیونکہ یہ لوگ گروپ میں چلتی پھرتی ہے اور یہاں سے ادھر ادھر کرنے کے بعد ہم نے راستہ نکال دیا اور ہم اپنے کالیج کے گیٹ کے پاس پہنچ گئے اور ہم نے گرینڈ اینٹری مار دیا ادھر میں آپ لوگوں کے لیے کالیج سے باہر آ گیا کیونکہ ویڈو سٹارٹ کرنا تھا اور آپ لوگ کو یہاں پر کالیج کا نظارہ بھی دکھانا تھا تو آپ لوگ یہاں پر اس کا نظارہ دیکھ لیجئے ہمارا کالیج کتنا بیوٹیفل ہے ادھر آپ کو ایک سیڈ میں بوائز پارک ملے گی اور دوسری سیڈ میں آپ کو گرلز پارک ملے گی اور جو گرلز پارک ہے اس میں بوائز ایلوڈ نہیں کیا جاتے ہیں اور جو بوائز پارک ہے اس میں گرلز کو ایلوڈ کیا نہیں جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو لڑکیا اس پارک میں بیٹھی ہے اور ہم بوائز اس پارک میں بیٹھ رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے کھلاڑی لوگ ہیں وہ یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو آج میچ ہے یہاں پر انٹر ساؤتھ کیمپس والا میچ تو یہی لوگ اس کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ساؤتھ کشمیر انٹر کالیج ٹورنا منٹ تو یہاں پر جو ان کا ٹورنا منٹ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے بولر بہت ہی خطرہ گیند کر رہا تھا یہاں پر اس نے ان لوگوں کا جینہ حرام کر دیا یہاں پر آپ لوگ اس کا ایک اور ویڈیو یہاں پر دیکھ لیجئے انہوں نے ان کا کیا حال کرا دیا بیٹھ اسمین کا بیٹھی ہاتھ سے فسل گیا موسیقی موسیقی یہ رہا اپنی کالیج کا تولیب گارڈن ابھی یہ بن ہی رہا ہے لیکن بہت ہی بیوٹیفل موسیقی یہاں پر کالیج کی سب سے ایک خوبصورت بیلڈنگ کیونکہ میڈکل بلاک ہے اور اب ہم یہی اس کے اندر جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ اندر سے بہت بیوٹیفل ہے اور باہر سے بھی باٹیفل ہے یہاں پر ہمارے شاہد صاحب پانی پینے گئے لیکن وہاں پر پانی ہی نہیں تھا تو ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اپنے کلاس روم میں اب آپ لوگ کو میں یہاں پر اپنا کلاس روم دکھا دوں گا ہمارے کلاس روم کچھ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ دیجئے تو یہ رہا اپنے میڈکل سٹیٹوڈنٹس کے لئے کلاس روم ایکچلی یہ ہماری لیب ہے اور ہم یہی پہ پڑھائی کرتے ہیں یہاں پر ہم مجھے لیکچرز دیتے ہیں آج یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے لیکن کچھ ٹائم پہلے یہاں پر اتنے سارے سٹیٹوڈنٹس ہوتے تھے آپ لوگ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو کتنے سارے سٹیٹوڈنٹس ہوتے تھے اب ہم اپنی کلاس روم سے باہر نکل چکے ہیں کیونکہ ہمیں کہیں جانا تھا اس لئے ہم باہر نکل چکے ہیں یہاں پر جلدی ٹھیک ہو جائے اور اب ہم اپنے کالے سے باہر نکل رہے ہیں کیونکہ ہمارے ایک فرینڈ کو ہسپٹل جانا تھا تو ہم وہی جائیں گے پہلے ہمارے نے سکتے ہو کیونکہと könnte ہمارے تین منٹس لیٹر تو ویڈیو اتنا ہی تھا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا موسیقی موسیقی